آج کے وقت میں بہت سارے یوہ اس چیز کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور بہت زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں کہ اگر ہم رات کو سو جائے تو نائٹ فول ہو جاتا ہے دن میں سو جائے تب نائٹ فول ہو جاتا ہے یہاں تک کہ کچھ یوہ ایسے ہیں کہ جن کو رات میں دو دو بار یا تین تین بار بھی نائٹ فول ہو جاتا ہے اس چیز کو لے کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں دوستو آج اسی موضوع پر میں آپ سے بات کروں گا کہ زیادہ نائٹ فول کیوں ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے دوستو میں حکیم شمشاد رضا ہوں میں ایک سیکس لوجسٹ ہوں اور پچھلے کافی سالوں سے کام کر رہا ہوں اور دوستو آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنی ہر ویڈیو کے مادیم سے سیکس سے جلی صحیح جانکاری آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے کسرت احتلام یعنی نائٹ فول کا بہت زیادہ ہو جانا بہت سارے یوہ جو رات کو لیٹتے ہیں تب نائٹ فول دن کو لیٹتے ہیں تب نائٹ فول اس کی ایک خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسانے کا کمزور ہو جانا مادہ منویہ کا پتلا ہو جانا یا مسانے میں گرمی ہو جانا جس کی وجہ سے ان کے اندر رکاوٹ کی چھمتہ کم ہو جاتی ہے اور ان کا ویرے نکل جاتا ہے انہیں پتہ بھی نہیں لگتا ہے بہت سارے یوہ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ غلط فلمیں دیکھتے ہیں ان کو جو ہے نائٹ فول زیادہ ہوتا ہے نائٹ فول زیادہ ہونا اپنے آپ میں ایک بیماری ہے ہاں اگر کوئی یوہ ہے اور وہ کسی طرح کی ناجائز حرکت نہیں کر رہا ہے یعنی ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے اور وہ کسی بھی طرح کا کسی سے سیکس اور ریلیشن بھی نہیں بنا رہا ہے اور ہینٹ پریکٹس وغیرہ بھی نہیں کر رہا ہے اور اس کو نائٹ فول ہو رہا ہے پندرہ دن میں بیس دن میں تو کوئی مزایتہ نہیں ہے پندرہ بیس دن میں نائٹ فول ہونا چاہیے لیکن اگر کسی کو ہر روز ہو رہا ہے دن میں کئی بار رات میں کئی بار یا ہر دن ہو رہا ہے تو یہ اپنا آپ میں ایک بہت بڑی بیماری ہے ایک بہت بڑی سمسیہ ہے اس لیے دوستو آج میں آپ کو نائٹ فول سے ریلیٹڈ ایک بہت خاص تحفہ دینے والا ہوں اور وہ ہے یہ کیپسول اس کیپسول کا نام ہے کسرت احتلام اس کیپسول کا نام ہے کسرت احتلام یعنی اس کیپسول کے کھانے سے انسان کے نائٹ فول فوراں رک جاتے ہیں اور اس کی ڈوز بھی بہت ہلکی ہے ایک دن چھول کر ایک کیپسول صبح ناشتے کے بعد کھانا ہے آدمی کو کتنے بھی نائٹ فول ہوتے ہو چاہے روزانہ ہو دوسرے دن ہو رات میں دو بار یا تین بار ہو اگر یہ اس نے ایک کیپسول کھا لیا پہلے ہی دن سے اس کے نائٹ فول رک جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے یعنی پندرہ دن میں بیس دن میں یا مہینہ بھر میں نائٹ فول ہوگا اتنا ہونا بھی چاہیے دوستو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو اس گولڈن ڈبی کے بارے میں بتایا تھا اس گولڈن ڈبی کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں موشک زافران امبر کشتہ تلہ موتی ہے جو سیکس کے لیے بہت زبردست ہے یعنی سٹیمنہ ہارڈنیس اور ٹائمنگ یعنی رکاوٹ تناو اور ویرے کا گاڑا ہونا اور اس کے علاوہ سیکس کرنے کو من کرنا اس گولڈن ڈبی کے بارے میں بتایا تھا کہ موٹے چنے کے برابر کھانا ہے یہ بہت زبردست ہے اس کی اتنی زبردہ ڈیمانڈ رہی پچھلی ویڈیو دیکھنے کے بعد لوگوں کی کہ جو لوگ ایک بار لے کر گئے وہ دوبارہ بھی لے کر گئے ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ اس ڈبی کو جو بندہ تین سے چار ڈبی کھالے گا وہ ہمیشہ کے لیے اچھا ہو جائے گا اور اس سے ٹائمنگ ہارڈنیس اسٹیمنہ زبردست رہے گی اس کے علاوہ دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ میرے یہاں سیکس سے لیٹڈ جتنی بھی پرولمز ہیں جیسے دھات جریان نامردی یا عورتوں میں آج کے وقت میں بہت بڑی سمسیہ ہو رہی ہے کسرت حیض یعنی کچھ مہلائیں ایسی ہیں جن کو حیض زیادہ آتا ہے کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو کم آتا ہے کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو بالکل نہیں ہوتا ہے یعنی پیریٹس کا کم ہونا زیادہ ہونا یا نہ ہونا ان تینوں طرح کی چیزوں میں ہمارے یہاں الحمدللہ بہت اچھا علاج ہے اس کے علاوہ وہ مہلائیں جن کو سیلان الرحم یعنی وائی ڈسچارچ کی لیکوریا کی شکایت ہے اس کا بھی ہمارے پاس بہت زبردست علاج ہے چاہے ان کو جو شکایت ہو وہ صرف پانی کی ہو یا چھچڑے سے آتے ہو یا انڈے کی زردی کی طرح پیلی اور گاڑی رتوبت آتی ہو لیکوریا کا ہمارے پاس ہنڈ پرچن علاج ہے چلتے چلتے میں مختصرن آپ کو بتا دوں کہ جتنے لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں ان کی بیماری کی ہر طرح کی سیکریسی ہمارے یہاں رکھی جاتی ہے یعنی ان کی بات صرف انہی تک رکھی جاتی ہے کسی دوسرے کو ان کی بات نہیں بتائی جاتی ہے اس لیے دوستو رزد اوہ خانہ نواب گیٹ مالا روڈ رامپور سے رابطہ قائم کریں اور سیکس سے جڑی تمام طرح کی بیماریوں کا اچھا علاج کرائیں شبہ خیر فی امان اللہ